ایکٹ 3 سین ون میں کورس انٹر ہوتا ہے کورس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فاوسٹس جب بہت زیادہ بلندیوں پر پہنچ چکا ہے وہ زمین و آسمانوں کی میسٹریز کو تلاش کر رہا ہے اور بہت لمبے لمبے سفر کر رہا ہے آئی تینک وہ اب یعنی آئی گیس کورس کہتا ہے وہ اب روم میں جانے والا ہے سین فرسٹ اپیئر ہوتا ہے فاوسٹس اور مفیسٹوفلز جو ہیں پاپ کے پرائیویٹ چیمبر میں موجود ہیں فاوسٹس مفیسٹوفلز سے کہتا ہے اب تک ہم نے ٹریویز گھوما جو کہ جرمنی کی ایک جگہ ہے اس کے بعد ہم پیرس گئے ہم نے پورا فرانس گھوما ہم نے روم دیکھا ہم نے ورجل جو کہ پوئیٹ تھا یونانی اس کا ہم نے مقبرہ دیکھا اس کے علاوہ ہم وینس میں گھومیں اٹلی کے مختلف شہروں میں گھومیں اب ہم جس جگہ پر ہیں یہ جگہ کونسی ہے مفیسٹوفلز سے کہتی ہے ہم پاپ کے پرائیویٹ چیمبر میں ہیں آج 29 جون ہے جو کہ ایک ریلیجیس ڈے ہے سینٹ پیٹرز کے بینکوٹ کا ایک دعوت ہے جس میں ہم جائیں گے اس سے پہلے ہم ابھی جس چیمبر میں ہم یہاں پہ پاپ کے پرائیویٹ چیمبر میں ہیں تو ہم اس کا کھانا پینا کھائیں گے اس کے کپڑے وفڑے پہنیں گے موجیں کریں گے یہاں پہ فاوسٹس کہتا ہے تم مجھے انویزیبل کر دو تاکہ میں دعوت میں جا سکوں تو فاوسٹس انویزیبل ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں ریلیجیس سیرمنی کی گھنٹی بجتی ہے اور پوپ انٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ کارڈینال ہے فلورنس کا اور اس کے ساتھ فرایرز ہیں یہ سب آتے ہیں یہ سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں فاوسٹس اندر بولتا ہے تو پوپ کہتا ہے یہ کون ہے جس کی مجھے آواز آئی اس کے بعد پوپ کارڈینال آف فلورنس کو ایک ڈش پیش کرتا ہے جو کہ بیشپ آف ملان کی طرف سے آئی تھی تو فاوسٹس کیونکہ انویزیبل ہے وہ ڈش چھین لیتا ہے سارے احران پرشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈش کس نے ہم سے چھینی تو کارڈینال آف فلورنس جو ہے وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی نئی بدروح ہے جو عالم برزخ سے بھاگ کر آئی ہے اور یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہے آپ سے پوپ کہتا ہے اچھا تو ہم اس کے لیے جنازے کا یعنی فونرل کا سیرمنی کر دیتے ہیں وہ فونرل کی سیمنی کرنے لگتے ہیں وہاں پہ ساری چیزیں رکھتے ہیں فاوسٹس جو ہے وہ آکے کارڈینال کے کانوں پہ ایک رکھ کے لگاتا ہے جس سے وہ سب بھاگ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کے جو ہے وہ منتر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بھوت بھاگ جائیں لیکن مفیسٹوفلس اور فاوسٹس جو ہیں ان سب کو مارتے ہیں اور ان میں پتاخے پھینکتے ہیں جس سے وہ سب بھاگ جاتے ہیں یہاں پہ ایک ٹری سین ون ختم ہوتا ہے سین ٹو شروع ہوتا ہے ان یارڈ میں جہاں پہ ایک روبن نام کا اوسلر ہے اوسلر کہتے ہیں گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والے کو تو اس نے کسی طریقے سے فاوسٹس کی کوئی جادو علی کتاب چرالی ہے تھوڑی دیر بعد رالف اسے بلاتا ہوا آتا ہے کہ وہاں گھوڑے کا مالک شور مچا رہے تو ادھر اس کے گھوڑے کو صاف کرنے کی بجائے کیا کر رہے یہ کہتا ہے پیچھے رہو پیچھے رہو تم جل کر بھسم ہو جاؤگے میں ایک منتر پڑھ رہا ہوں وہ کتاب دیکھتا ہے روبن کے آت میں تو پوچھتا ہے یہ کون سی کتاب ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ جادو کی کتاب ہے اس کے ذریعے میں تمہیں کسی بھی یورپ کے میخانے سے جو ہے ڈیڈ فلی ڈرنک کر سکتا ہوں اور اس سے بہت سے میں کام کر سکتا ہوں یہاں پہ ایکٹ جو ہے تھری کا سین ٹو ختم ہوتا ہے سین ٹری شروع ہوتا ہے رالف جو اس کو بلانے آیا تھا روبن وہی جو آسلر تھا تو یہاں پہ وہ کھڑے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور روبن کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں گھوڑوں کے لیے گھاس خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اس کتاب کے ذریعے امیر ہو جائیں گے وہ دیکھو سامنے وائن سیلر آ رہا ہے ہم اس کے ساتھ ٹرک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ٹرک کرتے ہیں اس کا پیالہ چورا لیتے ہیں اور پھر جادو کے ذریعے مفیسٹ آفلس کو بلاتے ہیں مفیسٹ آفلس آ کے بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ ان دونوں آواروں نے مجھے اتنی دور سے کسٹنطنیا سے کونسٹینٹینوپل سے بلالیا جسٹ اپنے آپ کو امیوز کرنے کے لیے میں کیا ویلی ہوں تو دونوں کو وہ سزا دیتی ہے کہ تمہیں ایک کتہ بن جاؤگے ایک باندر بن جاؤگے تو ایک کہتا ہے میں تو باندر بن کے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلوں گا دوسرا کہتا ہے کتہ بنوں گا سارا دن یعنی کومک ریلیف ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے یہاں پہ ایکٹ 3 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ایکٹ 4 شروع ہوتا ہے